اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا من ذکرہ شرف للزاکرین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید العرب والعجم جسمہ مقدس معتر مقدم نور الہدہ مصباح الظلم شفیو الامم صاحب الجود والکرم مولانا عابل قاسم حبیب آلہ الطیبین الطاہرین المعسومین المظلومین وشفیع المجنبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی في القرآن الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا تَشَاءُنَا اِلَّا اَن يَشَاءَ اللَّهِ سالوات پڑے محمد وآلہ اعزان محترم میرے سامنے وہ لوگ بھی ہیں جو نوجوان ہیں اور وہ بھی جو جوان ہیں اور وہ بھی جو مجھ سے بھی سینئر ہیں مجھ سے بڑھے ہیں اور ان کی محبتیں ہمیشہ مجھے حاصل رہی ہیں مدت کے بعد تاقیبہ ملقات ہو رہی ہے اللہ اور میرے لئے ہمیشہ ایک وطن سانی کی حیثیت رکھتا رہا اور میں ہمیشہ اسی فیلنگ کے ساتھ اللہ اور میں آیا کہ میں اپنے لوگوں کے درمیان ہوں کبھی وہ سوچ پیدا نہیں ہوئی آج بھی جب میں اٹھ کے ممبر پہ آ رہا تھا تو جنرلی جب مولوی کہیں جاتا ہے کہ مجلس پڑھتا ہے تھوڑا بہت ہوتا ہے کہ مجلس پڑھنا ہے بہت بیار دیا ہے اس موزے نے مجھے اور چند سال تک میں آیا بھی ہوں میں نے پڑھا بھی ہے یہاں کی کربلا میں مجلس پڑھی ہے ان مدت میں جہاں زندگی نے کچھ زیادہ بزی کر دیا تو میں آپ لوگوں کے خدمت میں نہیں پہنچ پایا انشاءاللہ وہ بھی کوشش رہے گی کہ آنے والے سالوں میں میں زیادہ آپ کی خدمت میں آ سکوں آپ کا علاقہ بہت اچھا علاقہ ہے یہاں بہت کام ہو سکتا ہے جو آبادیاں ہیں وہ آبادیاں آپ کو دیکھتی ہیں الحمدللہ میں کیسے ملک میں رہتے ہیں جہاں دوسری پر جاتیاں اور جاتیاں جو ہیں وہ شیعوں کو دیکھنا پسند کرتی ہیں ٹھیک ہے تو آگے کی مجلس کا ہر جملہ میں اس موزہ کے اس بستی کے ہر جوان کے کان تک اس امید کے ساتھ پہنچانا جاؤں گا پہنچانا چاہوں گا کہ وہ اس وقت کے ملک کو دیکھتے ہوئے پولٹیکل حالات کو دیکھتے ہوئے ان ایام کو دیکھتے ہوئے اور خصوصی طور پر پولٹیکل سندرب کو محسوس کرتے ہوئے مجھے سنیں اور مجھے محسوس کریں میں سمجھتا ہوں ایک موضوع لیتے ہیں تاکہ بات بھی کہہ دی جائے اور موضوع بھی مکمل ہو جائے انسان اصول اور اختیار یہ میرا موضوع ہے خود میں اتنا بڑا ہے کہ اس پہ ایک عشرہ پڑھا جا سکتا ہے لیکن میں کوشش کروں گا اچھا کوئی مسئلہ نہیں ہے گھر میں کچھ سنی سن رہا ہے کوئی ہندو سن رہا ہے کوئی سردار سن رہا ہے اتنا تو تیہ ہے کہ وہ یہ کہے گا کہ کلورشہ جھوٹ نہیں بول رہے اور یہی ہماری جیت ہے کہ ہمارے یہاں ممبر سے جھوٹ نہیں بولا جاتا میرے جوانوں اپنی کوئی کوشش مت کرنا بس ایک ہی کوشش کرنا کہ ممبر سے کبھی جھوٹ نہ بولا جائے کیونکہ ہمارے یہاں ممبر سے جو بولا جاتا ہے سچ بولا جاتا ہے اور ہمارا سچ اتنا مضبوط ہے پتہ نہیں محسوس کر پاؤ نہ محسوس کر پاؤ لیکن میرے ساتھ اگر چلو گے اتحاس میں تو محسوس کر لوگے ہمارا ممبر اور ہمارے ممبر پہ بولا جانے والا سچ اتنا مضبوط ہے اتنا مضبوط ہے کہ ہمارے سامنے حکومتیں خلاف رہیں بادشاہ خلاف رہا عدالتیں خلاف رہیں جج خلاف رہا سب کچھ خلاف رہا وہ تاریخ بدل سکے ہماری دلیل نہیں بدل سکے ہم نے ہم نے اپنے کیس کے پہلے دن کہا کہ باغ فدق زہرہ کا حق تھا حق ہے اور حق رہے گا کچہریاں بدلیں ججز بدلے تاریخ بدلی ہماری دلیلیں نہیں بدل پائے کیوں؟ اس لیے کہ ہم سچ بولتے تھے سچ بولتے ہیں اور سچ بولتے رہیں گے درود پڑھیں محمد ایک 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 چیز بہت اہم ہے سے سمجھتے چلے جائیے مجھے خود پتا ہے میں ہلور میں پڑھ رہا ہوں میرے سننے والے سبھی الحمدللہ الحمدللہ صرف علمیں آزاداری نہیں بلکہ معرفتِ آزاداری بھی رکھتے ہیں تو یہ ایک بہت اچھا ماحول ہے اور مجھے امید ہے کہ میں اپنے وہی کتنا منٹ پڑھنا ہے میں تو پیتالیس منٹ پڑھتا ہوں میں تو اس میں بات ختم ہو جاتی ہے نا تو جو ٹائمنگ ہے میری میں اسی ٹائم پہ چلتا ہوں دیکھیں گے آپ کے خواہش رہی ہے اور آپ تھکے ہوئے نہیں رہے انشاءاللہ تو تھوڑا بس دے رہا رہے ہیں سیکھیں تو اب محسوس کرتے رہیے گا کہ ہمارے ہاں جو سب سے بڑی طاقت ہے سب سے بڑی طاقت ہمارے ہاں کس کی ہے ممبر کی ہے سب سے بڑی طاقت ہمارے ہاں ممبر کی لکھنوں میں ایک میٹنگ ہوئی مجھے بھی بولایا گیا حضمت ممبر کے سلسلے سے کچھ ممبر کے معاملات کے سلسلے سے میں نے کہا بھئی ہمارے ہاں ہندوستان میں ممبر خطرے میں نہیں ہیں پڑوس میں ہے ممبر خطرے میں چونکہ وہاں سب نقلی ہیں محسوس نہیں کر پا رہے ہیں آپ کے میں کیا کہہ رہا ہوں بھئی دیکھئے ایسا ہے یہ سب کا جملہ ان کے لیے ہے جو لباس پہن کے نقلی ہیں آیا سمجھ رہے ہیں ان کے لیے نہیں جو مدہ اہلِ بیت ہیں ان کے لیے نہیں جو عالمِ علمِ علمِ بیت ہیں ان کے لیے نہیں جو واقعین جن کے دل میں دردِ اہلِ بیت ہے اہلِ بیت کے حقوق کے لیے کام کر رہے ہیں جو اپنے لیے کام کر رہے ہیں ایک ایک لفظ محسوس کیجئے گا ہمارے ہاں بڑا احترام ہے ممبر کا ہمارے ہاں ممبر پر کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیوں؟ ہماری عوام بیدار ہے آپ نے محسوس نہیں کہہ اس ایک جملے کو ہماری عوام بیدار ہے آپ کو پتہ ہے مولوی مولوی سے نہیں پوچھتا کبھی کہ یہ روایت کہاں سے پڑھئی ہے ہمارے عوام پوچھ لیتی ہے کہ یہ روایت کہاں سے پڑھ رہے ہیں آپ کیوں؟ اس لئے کہ ہماری عوام کنفیوز نہیں ہے ہماری عوام یقین میں جیتی ہے ہمارے عوام کو اتحاس معلوم ہے ہماری عوام کو آپ نہ کنفیوز کر سکتے ہیں نہ کنفیوزن میں رکھ سکتے ہیں ایک جملہ میں اپنی بیس سال پرانی خطابت میں کہا تھا بہت پہلے بہت پہلے کہ یہ اتنی باشعور قوم ہے کہ اس کے چھ سال کے بچے کے سامنے دو پرچیوں پہ دو نام لکھ کے سامنے رکھ دو تو بچہ پڑھ کے بتا دے گا کہ درود کہاں بھیجنا ہے اور لانت کہاں بھیجنا ہے باشعور قوم ہے میں ان کی بات نہیں کر رہا جو کسی جذبے کے تحت کہیں بہکے ہوئے ہیں کہیں چلے گئے ہیں کچھ کا کچھ کہہ رہے ہیں تو میں موضوع پہ واپس آ رہا ہوں انسان اصول اور اختیار دیکھیں تھوڑا سا خوش گفتگو ہوگی لیکن مجھے یقین ہے اپنے عزیزوں پہ کہ وہ اس بات کو سمجھیں گے کہ کبھی کبھی موضوعات وقت کی ضرورت رہتی ہے یہ لفظ انسان بڑا اہم ہے اور یہ اتنا اہم ہے کہ اس وقت کے شاید نے محسوس کیا کہ وہ اس کو جوڑے اور کہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دو چیزوں کی ضرورت ہے ایک تو انسان کی ضرورت ہے اور دوسرے بیدار انسان کی ضرورت ہے تو یہ مجلسیں کیا کرتی ہیں یہ مجلسیں ایک تو انسان بناتی ہیں اور دوسرے جو انسان ہیں انہیں بیدار بناتی ہے آئے 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 محسوس کیجئے گا آپ میں کہاں آپ کو لے کے جا رہا ہوں ان جو مجلسوں کا کام ہے نا وہ یہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ میمبر سے ہمارے یہاں جھوٹ نہیں پروسا جاتا سچ جو بات ہے کسی کو پسند آئے تو بھی اور کسی کو پسند نہ آئے تو بھی سب سے پہلی چیز ہے انسان ہم سب انسان ہیں نہیں ہم سب آدمی ہیں انسان تو بننا پڑے گا ہم سب آدمی ہیں ہم سب آدمی ہیں ہمیں انسان تو بننا پڑے گا چونکہ انسان اسے کہتے ہیں جس میں صفت پائی جائے عیب نہ پایا جائے اچھا انقلاب کا بات ہے بہت سے لوگ ہماری خاص کر ہماری برادری میں امامہ پہن کے لوگ بڑے بڑے انقلاب کی باتیں کرتے ہیں انقلاب کا بات ہے انقلاب آتا ہے جب ساری قوموں کے صالح بندے ایک پلیٹ فارم پہ کومن منیمم پروگرام کے تحت ایک ہو جائیں تھوڑا سا پولٹیکل ہے مگر اسے محسوس کیجئے گا انقلاب اس ہال میں ایک ہزار بار قرآن ختم کرنے کا آپ نے ایک پلان کر لیا تین دن میں ہال لور کے بچے ایک ہزار بار قرآن پڑھیں گے انقلاب آئے گا نہیں آئے گا نا اچھا پھر آپ کے انجمن نے تیہ کر لیا کہ تین دن میں ہر پیتالیس منٹ پہ ہندوستان کا ایک مولوی مجلس پڑھے گا اور تین دن تک مجلسی مجلس ہوگی انقلاب آئے گا نہیں آپ نے سوچ لیا کہ جتنے ایک شہر کے گاؤں کے بھوکے ہیں انہیں دس دن تک آپ کو کھانا کھلانا اسی مامبارے میں انقلاب آ جائے گا نہیں اور آپ نے سوچ لیا جتنے یتیم ہیں ان کو آپ کو اسکول میں بھرتی کر دینا ہے تاکہ دس دن کے بعد ان کا فیوچر صدر جائے انقلاب آ جائے گا نہیں انقلاب آتا ہے انسان کی ایک خاص صفت کے ساتھ اور وہ اس کی صفت ہے بدلاؤ جو شہر اس بدلاؤ کو پرورش کر پاتی ہے وہ انقلاب لا پاتی ہے بدلاؤ بدلاؤ چینجنگ چینجنگ میں سوچ کر رہے ہیں آپ چینجنگ چینج ہونا آدمیوں کا بدلنا ویسے تو آپ نیگٹیولی یہ کہتے ہیں یار یہ بدل گیا آدمی بدل جاتا ہے نہیں آپ نیگٹیولی سوچ رہے ہیں وہ اپنے فائدے کے لئے بدل رہا ہے وہ اس کی اپنی سوچ ہے آپ اس کے فائدے کے دائرے میں نہیں تھے وہ آپ سے بدل گیا محسوس کر پا رہے ہیں کچھ میں کیا کہہ رہا ہوں بدلاؤ چینجنگ یہ انقلاب پیدا کرتا ہے وہ چائے کی دکانوں پر چائے کی چسکیاں انقلاب پیدا نہیں کرتی وہ چار آدمی کا بیس آدمی کے بارے میں چرچہ کرنا انقلاب پیدا نہیں کرتا وہ اردو اخبار کی ستریں انقلاب پیدا نہیں کرتی وہ ہندی اخبار کا پیڈ نیوز انقلاب پیدا نہیں کرتا وہ چار ہزار ہندوستان کے چینل اور اکیس ہزار یوٹیوب چینل مل کے بھی چاہیں کہ کوئی انقلاب پیدا کر لیں تو توفان پیدا کر سکتے ہیں انقلاب پیدا نہیں کر سکتے ہیں انقلاب کیسے پیدا ہوتا ہے محسوس کرو کہ میرے نزدیک رہنا بس میں محسوس کرا لوں گا میں سمجھوں گا میں نے مجلس پڑھ لی آپ کے درمیان دیکھئے جو چیزیں نہیں بدلتی وہ انقلاب پیدا نہیں کر پاتی جو چیزیں بدلتی ہیں اور بدلنے پہ مجبور کر سکتی ہیں وہ انقلاب پیدا کراتی ہیں ٹھیک ہے نہ اور یہ طاقت صرف انسان میں ہے آدمی میں نہیں ہے انسان میں یہ طاقت ہے کہ وہ انقلاب چونکہ آدمی کو تو بھی خود بدل کے انسان بننا ہے محسوس کر پا رہے ہیں مگر جو انسان ہوتا ہے اس میں طاقت ہوتی ہے وہ انقلاب پیدا کر سکتا ہے انقلاب ہماری ضرورت ہے انقلاب ہمارے پچھلے سال کی اگلے سال کی اگلے دس بارہ سال کی پچھلے دس بارہ سال کی سب وقت کی ضرورت ہے انقلاب 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 بدلاؤ کے تحت بدلاؤ اس آدمی کے تحت آتا ہے جس میں خود بہت انقلاب ہو یا جو انقلاب لا سکے محسوس کیجئے گا اگر چیزیں بدل نہیں رہی ہیں مثلا کتے کو آپ دیکھ رہے ہیں آخر تک کتہ ہی دکھائی دے گا سور کو دیکھ رہے ہیں آخر تک سور ہی دکھائی دے گا آدمی کو دیکھ رہے ہیں آخر تک آدمی ہی دکھائی دے گا ہیرے کو دیکھ رہے ہیں آخر تک ہیرہ ہی دکھائی دے گا چنے کو دیکھ رہے ہیں چاول کو دیکھ رہے ہیں بھنڈی کو دیکھ رہے ہیں آلو کو دیکھ رہے ہیں دکھائی دے گا سب کچھ وہی دکھائی دے گا جو تھا نو نے ایک کشتی تیار کی کشتی میں لوگوں کو سوار کیا کشتی میں جانوروں کو سوار کیا کشتی میں ہیوان کو سوار کیا جس کو چڑھایا تھا وہی اترا جس کو چڑھایا تھا وہی اترا جس کو چڑھایا تھا وہی اترا مگر شیعت کا انقلاب شروع ہوتا ہے کربلا سے کربلا کو انقلاب کی جگہ دینے بنانے والے کی طاقت دینے والے کا نام حسین ہے سمجھئے گا اب اگر اتنی بات سمجھ میں آگئی ہو پھر حلو اور والو سمجھنا دیکھو نو کی کشتی میں جو چڑھا وہی اترا کتہ چڑھا کتہ اترا سور چڑھا سور اترا گھوڑا چڑھا گھوڑا اترا گدھا چڑھا گھڑا اترا آدمی چڑھا آدمی اترا مگر انقلاب جب ہوتا ہے تو چیزیں بدل جاتی ہیں بدلنے کو دیکھنا ہے تو چلو کربلا خاک آئی خاک شفا بن گئی آئے 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 نجیب بھائی پوری دواز اچھا رہا ہوں آج جملہ سننا جوانو تمہیں ہدیہ کر رہا ہوں جملہ سننا خاک آئی خاک آئی خاک آئی خاک شفا بن گئی خاک آئی خاک شفا بن گئی جانور آیا زلجنہ بن گیا میں بدلنا تمہیں دکھا رہا ہوں اس بدلے کو سمجھو تم کائنات بدل سکتے ہو خاک آئی خاک شفا بن گئی جانور آیا زلجنہ بن گیا پتھر آیا در بن گیا گنہگار آیا حر بن گیا چیزیں بدلتی ہیں چیزیں کیسے بدلتی ہیں چیزیں انسانوں میں بدلتی ہیں انسانوں میں انسانوں میں چیزیں کیسے بدلتی ہیں کیونکہ اللہ نے انسانوں کو اختیار دیا ہے اختیار یہ بہت بڑی انسانیت کی پکار ہے اگر کوئی دعویٰ کرے کہ وہ انسان ہے تو آپ نزدیک جا کے اس کی آنکھیں مت دیکھئے اس کا چہرہ مت دیکھئے اس کی باڈی ڈیل ڈال بدن کا وزن چہرے کا رنگ یہ مت دیکھئے اس سے نہیں ثابت ہوگا کہ وہ انسان ہے کہ نہیں ہے اسے دیکھئے اس کا اختیار کتنا بڑا ہے اچھا کس پہ اختیار کس پہ اختیار باہر اختیار نہیں اندر کتنا اختیار ہے اس کا خود پہ کتنا اختیار ہے محسوس کر پا رہے ہیں خود پہ کتنا اختیار ہے معزن ازان دے رہا ہے کان میں اللہ اکبر کی آواز آ رہی ہے کیا اس کا اختیار اسے اٹھا پا رہا ہے کیا صبح کو معزن کی آواز سے اٹھ پا رہا ہے نہیں استعمال کر رہا جملہ کیا اس کا اختیار اسے اٹھا پا رہا ہے اگر اس کا اختیار اسے اٹھا پا رہا ہے تو وہ بڑھا بھی ہے تو جوان ہے اور اگر اس کا اختیار نہیں اٹھا پا رہا تو وہ جوان بھی ہے تو ضعیف ہے محسوس کر پا رہے ہیں اختیار بہت بڑی دولت ہے ذرا اختیار کو نزدیک سے دیکھتے ہیں اختیار پہ سفر کرتے ہیں آپ کے ساتھ کتنی عظیم چیز ہے یہ اختیار آپ آیت اللہ خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کو پڑھ چکے ہیں سن چکے ہیں نکات کو ان کے بارے میں خمینی کیا تھے خمینی کیا تھے ایک پگڑ دھاری یا ایک معلم یا حوزے کے استاد یا سیاسی رہنما کیا تھے خمینی تو عوام کو سمجھنے سمجھانے کے لئے آپ جو بول دیجئے ان کے بہت ساری سفات ہیں لیکن اصل میں وہ اپنے وقت کا ایک صاحب اختیار انسان تھا خدا کی قسم ایک گھنٹی کی مجلس ہے یہ ایک جملہ نہیں ذرا اس کو اور ڈیپٹ میں جا کے دیکھتے ہیں تاقی بھائی ذرا اندر جا کے اسے دیکھتے ہیں اختیار کو آپ ایسے سمجھئے ہاتھی ازیوم کیجئے سوچی ہاتھی کتنا بڑا جانور ہے چلتا ہے تو سارے جانور راستہ دے دیتے ہیں ٹھیک ہے کتنا بڑا جانور ہے میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں اگر ہاتھی سوچ لے کہ وہ اپنے وزن سے پانچ سو کیلو گھٹا لے کر پائے گا نہیں کر سکتا نا کیوں کتنا مجبور ہے اتنا بڑا ہے مگر وہ اپنے وزن سے پانچ سو کیلو نہیں گھٹا سکتا پانچ سو کیلو تو چھوڑیے پچاس کیلو نہیں گھٹا سکتا کیوں نہیں گھٹا سکتا اختیار نہیں ہے آپ کا پریشر بڑھا دل میں تھوڑی سی چوبن ہوئی دوڑ کے گھر والوں نے ڈاکٹر تک پہنچایا اس نے نبز دیکھا پریشر کا نمبر دیکھا اور پلٹ کے آپ سے کہا کہ مولانا وزن گھٹانا پڑے گا آپ نے پوچھا کیسے وزن گھٹے گا اس نے کہا یہ کھانا شروع کر دیجئے اور یہ کھانا چھوڑ دیجئے آپ نے کہا کتنا وزن گھٹانا ہے اس نے کہا پچیس کیلو وزن سے کم کر لیجئے وزن گھٹے گا کے نہیں گھٹے گا گھٹ جائے گا نا کیوں میرے جوانوں یہ پوری مجلس ہے پوری مجلس ہے آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں تریڈیشنلی کیا پرابلم ہے ہمارے یہاں تریڈیشنلی یہ پرابلم ہے کہ ہمارے یہاں ممبر سے موضوع ہی نہیں بدلا موضوع وقت کا ہونا چاہیے موضوع زمانے کا ہونا چاہیے جیسے میں تمہارے ٹیبل پہ آج سے انیس سو اسی میں پہلا والا سوفٹ ویئر کمپیوٹر لا کے رکھ دوں تو تم کہو گے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے مولانا اب تو زمانہ ہی ڈیجیٹل ہو گیا ہے محسوس کر پا رہے ہو تو ممبر سے موضوعات وقت کے ضرورت کے مطابق ہونے چاہیے سمجھ میں آرہی ہے آپ کو بات وقت کی ضرورت ہے کہ آپ انسان اور انسانیت پر گفتگو کریں چونکہ جسے انسانیت سمجھ میں نہیں آسکتی اسے حسینیت سمجھ میں نہیں آسکتے اسے نہیں سمجھ میں آسکتی تو آپ کے پاس سب سے بڑی چیز خدا نے کیا دی اختیار اتنی بڑی چیز ہے اختیار خدا کی قسم بڑا کچھ ہوئی نہیں سکتا اللہ نے آپ کو صاحب اختیار بنایا صاحب اختیار اب ذرا سا حساس علاقے میں چلتے ہیں بہت سنسٹیو ایریا میں ریلیجن کا بھی ٹچ لیتے ہیں کچھ دیکھیں جب آدمی تشکر جب آدمی اختیار کو دیکھتا ہے جب آدمی اختیار کو دیکھتا ہے تو دیکھیں آپ کس چیز پہ اللہ آپ کو اختیار دے رہا ہے کس چیز پہ بالکل یہی سکوت آپ کا چاہیے کس چیز پہ اختیار دے رہا ہے ان آنکھوں پہ ان ہاتھوں پہ اس جسم پہ اس پہ اختیار دے رہا ہے جو آپ کا ہے نہیں آپ کا ہے نہیں جوانوں پانچ گھٹے کی ایک مجلس میں چند جملوں میں بند کر رہا ہوں تمہارے سامنے کیونکہ میں لفظوں کا خطیب ہوں دیکھوں اختیار کس چیز پہ دے رہا ہے بہت جنرلی جو اختیار ہوتا ہے آپ کی اپنی چیزوں پہ ہوتا ہے مگر وہ آپ کی اونسٹی کو کتنا پسند کرتا ہے کہ آپ کو بنانے کے بعد وہ پہلے ہی آپ کو اوارد دے رہا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم کہ ہم نے انسان کو کرامت دی ڈگنیٹی اتا کی آپ کو اس ڈگنیٹی کا کمال دیکھئے کہ اس نے آپ کو اختیار دے دیا کس چیز پہ اختیار دیا آپ کی کائنات پہ نہیں اپنی کائنات پہ اختیار دیا اچھا سنو میں جوانوں سے دوسری مثال دیتا ہوں یہ کیا ہے یہ ہاتھ ہے ٹھیک ہے یہ ہاتھ ہے جب تمہاری جانکاری علم کے کاندھوں پہ اپنا قد بڑھا کے کچھ سمجھنے لگے گی تو یہ سمجھے گی کہ یہ میرا ہاتھ ہے یہ میرا ہاتھ ہے مگر یہی جانکاری اصل علم کے سامنے اگر زانو ہو کے بیٹھ جائے گی تو اسے ہاتھ نہیں سمجھے گی اسے اللہ کی امانت سمجھے گی پتہ نہیں میں تمہیں سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں سمجھا پا رہا ہوں خدا کی قسم محسوس کرتے رہنا میں جس علاقے میں تمہیں لے کے آیا ہوں بہت سنسٹیوی علاقہ ہے مجھے پتہ ہے میں نے بہت خوشک موضوع لیا ہے لیکن آپ کے لئے لیا ہے مجھے معلوم ہے کہ مجھے سننے والا مجمع با فہم ہے اور پڑھا لکھا ہے اگر میں دو میسج بھی دے سکا تو مجھے لگے گا کہ میں نے سارے سال میں کوئی ایک کام کر لیا پوری توجہ جب جانکاری دنیاوی علم علم جسے آپ کہتے ہیں میں اسے علم نہیں کہتا وہ جانکاری ہے جس نالج جنرل نالج جسے جاننے کے بعد لوگ آئی ایس آئی پی ایس آئی آر ایس بڑے بڑے آفیسر بن جاتے ہیں کیا ہے وہ علم نہیں ہے علم نہیں وہ جانکاری ہے جانکاری کیا ہے کہ یہ میرا ہاتھ ہے علم کیا ہے کہ یہ اللہ کی امانت ہے تو جب اللہ کی امانت ہے تو یہ وہی لگے گا جہاں حلال ہو یہ وہاں نہیں جائے گا جہاں حرام ہاں تھوڑا مذہبی ٹچ دے دوں تاکہ تم یہ نہ کہو کہ جیسے آپ کالج میں تقریریں کرتے ہیں بلکل ویسے آپ نے پڑا لوگ مذہبی ٹچ بھی دے دیتا ہوں دیکھو جو تکبیر تم کہتے ہو اسے کیا کہا جاتا ہے تکبیرت ال احرام یہ تکبیرت ال احرام کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ اللہ اکبر کہنے کے بعد تم نے خود پر بہت ساری چیزیں حرام قرار دے دی وہ چیزیں جو حلال تھیں چلنا حلال تھا کھانا حلال تھا پینا حلال تھا بولنا حلال تھا دیکھنا حلال تھا گردن گھمانا حلال تھا آنکھیں ادھر ادھر کرنا حلال تھا سب کچھ حلال تھا سننا حلال تھا سب حلال تھا لیکن تم نے خود پر کیا کیا حرام قرار دے دیا جو حلال تھا اسے تم نے خدا کے لئے حرام قرار دے دیا تو اب تمہاری زبان پر بات نہیں آئے گی آیات آئیں گی آئے 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 کاش سمجھ جاؤ میرے بھائی تو کیا کیا آپ نے جیسے باتوں کو ترک کیا تو پھر آپ نے کیا شروع کر دیا سورة الحمد شروع کر دیا الحمد آپ کی بات نہیں ہے الحمد خدا کی آیات ہے محسوس کر پا رہے ہیں آپ محسوس کر پا رہے ہیں تو دیکھیں جو آپ کا کنٹرول ہے کنٹرول پر میں بات کر جو آپ کا کنٹرول ہے جو آپ کا اختیار ہے بہت بلند ہے بہت عظیم بہت عظیم اور خاص طور سے یہ پوری مجلس میرے جوانوں کو حدیعہ ہے پوری مجلس جو میرے جوان بیٹھے ہیں میں دیکھ رہا ہوں دھیر ساری تعداد میں میں جو ہمارے ساتھی ہمارے دوست ہم سے جو سینئر ان کے لیے میں بعد میں حاضر ہو جاؤں گا انشاءاللہ آخر کے پانچ منٹ ان کے ساتھ لیکن ابھی صرف جوانوں کے لیے تو جو اختیار خدا نے تمہیں دیا ہے بہت بلند ہے یہ اختیار یہ ابوزر کس کا نام ہے کون ہے ابوزر یہ مغداد کون ہے یہ سلمان کون ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے وقت کے اختیار والے لوگ ہیں اختیار والے لوگ ان کا خود پہ اتنا اختیار تھا کہ ان کے اختیار نے انہیں سلمان بنا دیا ان کا خود پہ اتنا اختیار تھا کہ ان کے اختیار نے انہیں ابوزر بنا دیا نہیں شاید تم نہیں سمجھ رہے ہو چلو میں فضائل کے علاقے میں چلتا ہوں تمہیں لے کے اتنا اختیار تھا کہ تنس کرنے والے نے تنس کرتے کرتے ابوزر سے کہا کیا مل گیا علی کی محبت میں اس جیب میں بھی غربت اس جیب میں بھی غربت یہاں بھی کچھ نہیں وہاں بھی کچھ نہیں نہ مکان نہ بنگلہ نہ کوٹھی نہ مکان نہ رہنے کی جگہ نہ اسٹیٹس کچھ بھی تو نہیں ہے پتہ ہے ابو ذر نے کیا کہا اس نے ہمیں اپنی محبت میں اتنا با اختیار بنا دیا کہ اگر ہم آسمان کو کہیں تو وہ زمین پہ چلائے محسوس کر پا رہے ہو یہ اختیار ہے یہ اختیار ہے اس نے ہمیں اتنا با اختیار بنایا اپنی محبت کے صدقے میں کہ ہم آسمان سے بھی اگر زمین پہ آنے کو کہیں تو آسمان آ جائے گا ابھی اشارہ کیا تھا کہ آسمان آ جائے گا سامنے والا آدمی دیکھ رہا تھا کہ آسمان زمین پہ آنے لگا اس نے کہا ابو ذر یہ کیا ہو رہا ہے پلٹ کے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا ارے تجھے آنے کو تھوڑی کہہ رہا ہوں میں تو اسے بتا رہا تھا کہ آ سکتا ہے درود پڑے محمد اختیار دیکھنا ہے سلمان مر چکے ہیں سلمان مر چکے ہیں علی خیمے میں آئے سلمان نے آنکھیں کھول دی علی تھوڑا آگے بڑھے سلمان نے اٹھنا چاہا علی نے کاندے پہ ہاتھ رکھ کے کہا پلٹ جا موت کی طرف اسے اختیار کہتے ہیں اختیار دیکھنا چاہتے ہیں اختیار دیکھ یہ تو غلاموں کا اختیار ہے امام کا اختیار دیکھا ہوں ہلکا سا محسوس کر رہا ہوں تمہیں دیکھو یہ جو میں بول رہا ہوں یہ میں نہیں بول رہا یہ میں نہیں بول رہا یہ کیمیکل رییکشن ہے جو بات کر رہا ہے یہ کیمیکل رییکشن ہے باڈی کا جو بات کر رہا میں نہیں بول رہا میں کہا ہوں میں ہوں ہی نہیں نہیں میں ہر جگہ ہوں مگر میں کہیں نہیں ہوں محسوس کرو اسے یہ میرے باڈی کا کیمیکل رییکشن ہے جو بول رہا ہے اس کیمیکل رییکشن میں ایک چیز بھی بائنس ہو گئی ایک چیز بھی ایک چیز تھائرویٹ بیماری آپ نے سنی ہوگی جوانو میڈیکل سائنس کے بھی لوگ ہوں گے یہ کیا ہوتا ہے جو بارہ قسم کے سالٹ ہیں اس میں سے ایک قسم کا سالٹ بننا باڈی میں بند ہو جاتا ہے ایک قسم کا بند ہوا تو اب گرمی جب زیادہ ہوگی تو زیادہ نہیں لگے گی گرمی تھوڑی سی بھی ہوگی تو زیادہ لگے گی درد تھوڑا سا بھی ہوگا تو زیادہ لگے گا تکلیف تھوڑی سی بھی ہوگی تو زیادہ لگے گا کیا ہوگے ایک سالٹ ڈسٹب ہوگیا باڈی کا ایک سالٹ محسوس کر پا رہے ہو بہت نزدیک سے میں محسوس کر رہا ہوں تاکہ ہر ایک چیز محسوس کر کے آگے بڑھو گے تو محسوس کر پاؤ گے ہی راز ہے اسے جو سمجھ جائے وہ عبوزر بن جاتا ہے جو سمجھ جائے وہ مغداد بن جاتا ہے جو سمجھ جائے وہ حضیف ایمان بن جاتا ہے میرے اور آپ کے بیچ میرے اور آپ کے درمیان پچیس لٹر پانی ہے میرے اور آپ کے درمیان دیکھنے ہی رہا ہے میرے اور آپ کے درمیان خدا کی قسم میرے اور آپ کے درمیان پچیس لٹر ووٹر ہے اگر ایٹموسفیر سے پانی لینے والی دیوائس کو رکھ دیا جائے تو وہ صبح سے شام تک اتنا جمع کر کے آپ کو دے دے گی ٹھیک ہے دنیا بہت آگے نہیں پہنچی انسان بہت آگے پہنچ گیا ہے دنیا تو وہی ہے دنیا وہی ہے دیکھو دو قسم کے لوگ ہیں بات جاننے والے لوگ اور راز جاننے والے لوگ کچھ چوروں کے راز جانتے ہیں کچھ حکومتوں کے راز جانتے ہیں اور کوئی خدای راز جانتے ہیں درود پڑھیں محمد واء ایک بار میں جل کر درود پڑھیں محمد واء تو یہ اختیار یہ اختیار آپ کو بلند بناتا ہے یہ اختیار آپ کو عرفہ و عالہ و مصفہ و مذکہ بناتا ہے یہ اختیار ابو ذر بناتا ہے سلمان بناتا ہے مقداد بناتا ہے یہ اختیار آپ کو نبی بناتا ہے امام بناتا ہے یہ اختیار آپ کو وسیع بناتا ہے خلیل بناتا ہے یہ اختیار آپ کو صفت اللہ بناتا ہے یہ اختیار آپ کو قلیم اللہ بناتا ہے یہ اختیار آپ کو زبیح اللہ بناتا ہے یہ اختیار آپ کو نبی بناتا ہے امام بناتا ہے معصوم بناتا ہے صاحب شریعت بناتا ہے صاحب کتاب بناتا ہے یہ اختیار ہے اختیار یہ اختیار آپ کو وہ بنا دیتا ہے جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے یہ اختیار اسے دیرے دیرے حاصل کرو پہلے تم اسے حاصل کروگے تھوڑی سی تپسیہ کرنی پڑے گی خواہشوں کو چھوڑنا ہوگا خواہش چھوڑو گے اختیارات آنے شروع ہو جائیں گے خواہشوں کے دنیا میں اختیار نہیں غلامی ملا کرتی ہے آئے 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 خواہشیں چھوڑو خواہشیں چھوڑو خواہشیں تو جانور بھی کیا کرتے ہیں انسان خواہشیں نہیں انسان مقصد کے ساتھ کوئی چیز چاہتے ہیں تو یہ امام کا اختیار کی ایک جھلک چھوٹی سی جھلک دکھانا تھا اور پھر موضوع پہ آگے بڑھ جاؤں گا چونکہ میں یہ موضوعات پڑھتا نہیں ہوں یہ موضوعات نہیں پڑھتا ہوں لیکن مجھے ہلور کے مجمع پہ اور جوانوں پہ یقین ہے کہ سارے ماشاءاللہ سے لیٹریٹ ہے پڑے لکھے تو اس سمجھ پائیں گے یہ جو میں بول رہا ہوں یہ کیمیکل رییکشن بول رہا ہے کیا بول رہا ہے کیمیکل رییکشن بول رہا ہے تو اس کیمیکل رییکشن میں پروسس بولنے کا کیا ہے کہ میرے جبڑے میں آکسیزن ہوا بھری ہوئی ہے زبان اس ہوا کو کاٹ رہی ہے زبان اس ہوا کو کاٹ رہی ہے جس طریقے سے کاٹتی ہے اس حساب سے جب وہ ہوا باہر نکلتی ہے تو وہ لفظ پرناؤنس ہو جاتا ہے وہ حرف پرناؤنس ہو جاتا ہے مجمع میں اگر کوئی ڈاکٹر بیٹھا ہے اور میڈیکل سائنس جانتا ہے تو وہ مجھے جھٹلا سکتا ہے اسے پوری آزادی ہے کھڑے ہو کے کہہ سکتا ہے کہ قلب رشید مجمع کو بیقوب بنا رہے ہیں اور اگر میں صحیح پڑھ رہا ہوں تو آپ خود میرا ساتھ دیں گے کہ ہاں ایسا ہی ہوتا ہے پوری توجہ چاہ رہا ہوں تو اس میں جو ہوا بھرتی ہے ہوا جو بھرتی ہے اس ہوا کو زبان کارتی ہے یہ ہوا کہاں سے آتی ہے یہ تمہارے فیپڑوں سے آتی ہے فیپڑوں سے تو ٹیکنیکل ہی آدمی کہاں سے بولتا ہے ٹیکنیکل ہی آدمی فیپڑے سے بولتا ہے اگر فیپڑا کمزور ہو تو آدمی کھانسنے لگے گا آدمی جو بولنا چاہتا ہے بول نہیں پائے گا ڈسٹب ہو جائے گا موہ میں ہوا اتنی نہیں آئے گی جتنی ہوا کی ضرورت ہے اس لفظ کو اور حرف کو بنانے کے لئے میں حسوس کر پا رہا ہوں back calculation میں جاؤ back calculation میں جاؤ سب سمجھ میں آ جائے گا کہ کلبی رشید کیا پڑھ رہے ہیں تو ٹیکنیکل ہی اگر ہم عام انسان سے پوچھیں آدمی کہاں سے بولتا ہے تو موہ سے بولتا ہے اور زبان سے بولتا ہے پر سچائی یہ ہے کہ نہ موہ سے بولتا ہے نہ زبان سے بولتا ہے بولتا فیپڑے کی طاقت سے ہے یہ 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 فیپڑا اور یہ کہاں ہے گردن کے نیچے ہے گردن کے اوپر نہیں ہے ٹیکنیکل ہی بات سمجھ میں آ رہے ہیں یہ گردن کے نیچے ہے پیپڑا گردن کے اوپر نہیں ہے ہم جو دیکھتے ہیں کہ آدمی موہ سے بول رہا ہے اور عربی زبان سے بول رہا ہے اب میں تمہیں اختیار کی چھوٹی سی جھلک دکھا رہا ہوں اگر میری گردن کارٹ دی جائے تو میرا سر بول سکتا ہے ممکن ہے کسی وقت کے امام کی اجازت سے جسم نہیں بول سکتا جسم نہیں بول سکتا جسم نہیں بول سکتا محسوس کرنا جسم نہیں بول سکتا اب میں تمہیں کربلا لے کے چلتا ہوں اور تمہیں کوفہ لے کے چلتا ہوں فضائل پڑھ رہا ہوں مسائب کے جملوں میں فضائل پڑھ رہا ہوں مسائب کے جملوں میں میں تمہیں کربلا بھی لے کے چلتا ہوں اور کوفہ بھی لے کے چلتا ہوں دیکھو کوفے میں نوک نیزہ پہ سر بول رہا ہے کوفے میں نوک نیزہ پہ سر بول رہا ہے اور شام غریبہ میں بیٹی کے ساتھ جسم بول رہا ہے میں نے تمہارے سامنے اس لیے یہ جملے بولیں کہ حلور کا مجمع مجھے سمجھ سکتا ہے میں کسی دوسری جگہ یہ جملے نہیں پڑھ سکتا شام غریبہ میں جسم بول رہا ہے اور وہاں سر بول رہا ہے میں نے بہت سوچا بہت سوچا تھا قیبہ کہ یہ قرآن کی آئے تو کہ تلاوہ نو کے نحضہ پر صرف حسین نے علی ازغر کا سر بھی کر رہا تھا روایتیں پڑھ لیں یہ تلاوتیں کیوں تھی یہ تلاوتیں میرے جوانوں تھی اس لیے تاکہ دنیا کو بتا سکے کہ جن لاشوں کو تم کربلا میں پامال کر کے سوچتے ہو وہ مر گئے وہ مرے نہیں وہ زندہ ہے سلامت رہو میرے امام کی پوری زندگی اس آیت کی زندہ تفسیر ہے جس میں خدا کہتا ہے کہ شہیدوں کو تم مردہ نہ کہو وہ زندہ ہیں یہ زندگی کی دلیل دی جا رہی ہے کہ جو اسلام کے لیے دنیا سے چلے جائیں انہیں کوئی مار نہیں سکتا وہ زندہ ہیں میں پوری توجہ ہوں تو یہ ہلکے سی اختیار کی جھلک میں نے آپ کو دکھائی مکمل نہیں ہے تھوڑی سی اختیار کی جھلک ٹھیک ہے تو آپ صاحب اختیار ہیں صاحب اختیار ہیں بہت کچھ کر سکتے ہیں بہت کچھ ساٹھ سال کی زندگی تو بہت زیادہ ہے تیس سال ہم سو گئے تیس سال ہم جا گئے پندرہ سال ہم نابالک رہے باقی بچا ہوا کتنا پندرہ نہیں پندرہ کہاں بچا ہاں پندرہ ہی بچا اور پندرہ میں بھی اگر ہم جہنم میں چلے جائیں یہ تو درست نہیں ہے یہ درست نہیں ہے دیکھیں جنت میں جانا تو آپ کا تیہ ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا لیکن آپ کو تو پتا ہے نا جو کیا ہے اس کا حساب بھی تیہ ہے جو کیا ہے اس کا تو حساب بھی تیہ ہے نا اچھا جوانو آپ سوچو میں ایک اکڑ زمین آپ کو دوں ایک اکڑ زمین آپ کو دوں اختیار پر بات ہو رہی ہے اور میں آپ سے بتاؤں کہ جو بھو گے وہی ملے گا اگر میں آپ کو بول دوں کہ ایک اکڑ زمین تمہیں گفٹ کر رہا ہوں اور اس زمین کی تاثیر یہ کہ جو بھو گے وہی ملے گا ہیرے کا ٹکڑا ڈالو گے تو ہیرے کا ٹکڑا نکلے گا سونے کا ٹکڑا ڈالو گے تو سونے کا ٹکڑا نکلے گا آلو ڈالو گے آلو نکلے گا بھنڈی ڈالو گے بھنڈی نکلے گا چاول ڈالو گے چاول نکلے گا تو آپ ایک اکڑ میں کیا کریں گے تو آپ کا جواب ہوگا مولانا جتنی ضرورت ہے اتنا تو کھانے پینے کی چیز بولیں گے اور جو بچی ہوئی زمین ہے اس پر قیمتی چیز بھوئیں گے میرے جوانوں یہی زندگی ہے جتنی دنیا کی ضرورت ہے اتنا کہ کوئی تمہیں غریب نہ سمجھے اتنا اتنا ہی کماؤ جس کے حساب دینے میں تھک نہ جاؤ باقی تمہیں جو زندگی ملی ہے نا جو تمہیں زندگی ملی ہے خدا کی قسم بہت اہم جملہ بولنے جا رہا ہوں جو تمہیں زندگی ملی ہے وہ اصل میں دوسروں کے لئے ملی ہے اور ہم اپنی زندگی میں کیا کرتے ہیں دوسرے کو بھول جاتے ہیں خود کو یاد رکھنے میں نہیں بھی میں دوپہر میں تقریر کر رہا تھا تو ایک جملہ میں نے کہا اور بہت اہم جملہ ہے اگر آپ محسوس کر پائیے ہم جو کربلا جاتے ہیں نا تو کربلا جانے کے دو حصے ہیں ایک ہے کربلا جانا ایک ہے کربلا سے حسین تک جانا بہت 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 بہ دو حصے ہیں کربلا تک جانے کے لئے ایک ہے تمہارے گھر سے عراق جانا اور کربلا پہنچ جانا دوسرے ہے کربلا سے حسین تک پہنچ جانا کربلا جانا مقصد نہیں ہونا چاہیے حسین تک جانا مقصد ہونا چاہیے چونکہ اسی کربلا میں ہر تھا مگر علیہ السلام نہیں تھا میں نے بہت جملہ بڑا کہا اسی کربلا میں ہر تھا مگر علیہ السلام نہیں تھا علیہ السلام بنا جب کربلا سے حسین تک پہنچ گیا درود پڑے محمد وار اختیار آپ کو بلند بناتا ہے اللہ کرے کہ آپ سب انشاءاللہ روزہ امام حسین کی زیارت کو پہنچیں اور سنو میرے بھائیو جو پیسوں کے سبب کربلا نہیں جا پاتے وہ اپنے من کو دل کو دکھی نہ کریں ہت اتسائیت نہ ہوں جن کے پاس پیسہ ہے وہ حسین تک جاتے ہیں جن کے پاس پیسہ نہیں حسین ان تک آتے ہیں اختیار تمہیں بلند بناتا ہے اتنا بلند بناتا ہے کہ آسمان بھی تمہارے قدم چوبنے کو تکتا ہے پریشان لیتا ہے بہت بڑی چیزیں یہ اختیار اب تھوڑا سا تھوڑا سا خوشک اور سخت اوپر مرسیڈیز کار ہو پہاڑ کی چوٹی پر پہاڑ کی چوٹی پر مرسیڈیز کار جوان ہو بی ایم ڈبلو مرسیڈیز رولز رائس اچھی اچھی دنیا کے انجنز پانچ پانچ کروڑ کی کاریں اوپر پہاڑ کی چوٹی پر ڈرائیور کے ساتھ میں نے چھوڑ رکھی ہو اور ایک ہنڈرڈ لیٹر کا ڈرم لے کے میں پہاڑ سے چھوڑ دوں دونوں میں نیچے جلدی کون پہنچے گا ڈرم نہ پہنچے گا نہ کیوں اختیار نہیں ہے جن کے پاس اختیار نہیں ہوتا وہ تیز چلتے ہیں جب کسی تیز چلتے آدمی کو دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ اختیار نہیں ہے جن کے پاس اختیار ہوتا ہے وہ دھیرے بولتے ہیں آہستہ چلتے ہیں دھیرے کھاتے ہیں بہت آرام سے زندگی گزارتے ہیں یہ جو خالی ڈرم کی طرح لوگ ہوتے ہیں بڑے تیز ہوتے ہیں تو ان کی تیزی دیکھ کے کبھی تیزی کی اتباہ مت کرنا یہ ہلاکت کے راستے میں ہیں تو جب میں ڈرم اوپر سے چھوڑوں گا تو اتنی مہنگی کاروں سے بھی تیز یہ زمین پہ آ جائیں گے انتہان اب شروع ہوگا سب نیچے آ گئے میں نے ڈرم سے کہا اب ذرا بلندی پہ جا کے دکھا تو ڈرم نہیں جا پائے گا اور وہی مرسیڈیز اور بی ایم ڈیولو اور رول سرائز کے انجن سے کہوں کہ اب واپس پلٹو تو اب تمہارا انتہان ہے کیا ہوگا چوٹی تک یہ گاڑیاں جائیں گی کہ نہیں جائیں گی جائیں گی نہ کیوں اس لئے کہ انجن بہت مضبوط ہے کوئی بھی پہاڑ کی چوٹی انہیں روک نہیں سکتی تو امتہان تمہارا وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں سامنے کٹھنائیاں ہوں مشکل ہو پہاڑ ہو چلنا آسان نہ ہو وہاں پہ پہ پہنچتا وہی ہے جس کا قلب مضبوط ہو قلب اسی کا مضبوط ہوتا ہے جس کے دل میں یا علی بیٹھے ہو یا حسین رہتا سمجھتا قلب مضبوط ہوتا ہے بلندی کی طرف چاہتا ہے میرے عزیزان بس میں نے ایک چھوٹا سا موضوع آپ کے سامنے شروع کیا تھا اور اسے لا کے ختم کر رہا ہوں اختیار سے بھی بڑی ایک چیز ہوتی ہے جس کا نام ہوتا ہے اصول اصول خدا کی قسم اگر اصول نہ ہوتا تو میں تمہیں کہتا کہ تم معاف کیے جاؤگے چاہے تم نماز پڑھو یا نہ پڑھو تم معاف کیے جاؤگے چاہے تم حلال کرو یا نہ کرو خدا کی قسم اگر اصول نہ ہوتا تو میں تمہیں یہ کہتا کہ بے فکر رہو تم جو بھی کروگے اس کے بعد تم جنت میں جاؤگے مگر میں کیا کروں کہ علی کے اختیار سے بڑا علی کا اصول ہے میں کیا کروں کہ علی کے اختیار سے بڑا علی کے لئے اپنا اصول ہے کہ بھائی کہہ رہا ہے کہ گھر میں بھوک اور پیاس ہے تکلیف ہے قرض زیادہ ہے مجھے کچھ زیادہ چاہیے آپ فرماتے ہیں دکانوں پہ پڑا ہوا ہے اٹھا لیں کہا دوسرے کا ہے میں کیسے اٹھا لوں علی مسکر آکے کہتے ہیں ان میں بھی تو دوسروں کا ہے میں کیسے دے دوں یہ ہے اختیار اور اختیار کے آگے ایک چیز ہے جس کا نام ہے اصول دنیا تمہیں خریدنے کی کوشش کرے گی بیچنا مت خود کو اس لیے کہ تم با اصول قوم ہو با اصول قوم با اصول بزنس کس چیز سے چلتا ہے پیسے سے ٹکتا کس چیز سے ہے اصول سے کس چیز سے ٹکتا ہے اصول سے اصول دیکھو ویپاریوں کا ایک سفید پرچی میں ریسیونگ دے دیتے ہیں پیسے کی آپ کو ایک کروڑ دو کروڑ پانچ کروڑ کوئی مہر کی ضرورت نہیں ہے دے دی آپ کو آپ کے پیسے کی تشیف لے درود پڑے محمد اصول 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 نے دے دیا لکھ کے آپ کو ریسیونگ میں نے پیسہ دے دیا آپ کو لے لیا آپ سے پیسہ اب یہ پرچی کتنے کی ہو گئی جتنا لکھا ہوا ہے اتنے کی یہ پرچی ہو گئی ٹھیک ہے نا وہ کیوں آپ کو پیسے دے گا چونکہ وہ اپنے اصول سے بندھا ہوا ہے وہ اصول فالو نہیں کرے گا تو لوگ اس کی ویلو نہیں کریں گے تو ویلو کرنے والے اور رکھنے والے لوگ اصول رکھتے ہیں اصول انسانی دنیا اصولوں پہ چلتی ہے انسان اصولوں کو کیری کرتے ہیں اصول کا وزن اٹھاتے ہیں جانور کے پاس کوئی اصول نہیں ہوتا اور ان میں اتنی طاقت نہیں دی ہے خدا نے کہ وہ اصولوں کا وزن اٹھا سکے اصولوں کا وزن کون اٹھاتا ہے انسان اٹھاتا ہے آپ کے ابھی جب دین پہ گفتگو شروع ہوتی ہے تو پہلا باپ کیا شروع ہوتا ہے اصول دین یہ دین کے اصول ہیں ٹھیک ہے اور پھر کیا جملے ہیں فروع دین فروع میں جا کے دیکھو نماز کس بلندی پر بیٹھی ہے کس بلندی پر بیٹھی نماز بھی اپنی بلندی پر جا کے دیکھے تو اصول کا چہرہ دکھائی دیتا ہے تب اصول دیکھتا ہے اصول خدا کی قسم دنیا کے لوگ کربلا جاتے ہیں پوری دنیا کربلا جاتی ہے کس کی زمین پہ جاتی ہے حسین کی زمین پہ جاتی ہے عراق کی زمین پہ نہیں جاتی آیا 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 میں نے بہت بڑا جملہ تمہارے سامنے کا ہے ایسے نہیں میں جملہ مکمل کروں گا انشاءاللہ میں جوانوں کو حدیہ دے رہا ہوں میں نے بہت پہلے یہ جملہ پڑا ہوا ہے اراق کی زمین پہ نہیں گورمنٹ کسی کی بھی ہو دشمن خدا کی ہو یا دوست خدا کی مگر کربلا کی زمین صرف حسین کی ہے کسی ملک کی نہیں ہے کسی ملک کی نہیں اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ پوری دنیا میں ایک لوتی جگہ ہے کربلا جہاں جانے کے لیے نہ پاسپورٹ کی ضرورت ہے نہ ویزے کی اب آپ کہیں گے مولانا یہ کیسے ہم تو پاسپورٹ ویزے کے بھی نہ جا نہیں سکتے تم مجھے بتاؤ ہلور کی تازیہ ہلور میں اٹھتی ہے جاتی کہاں آیا آپ کہیں گے کربلا آیا 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 ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا بھئی ہم لوگ میور وی آر میں مجلسوں میں ہوا کرتے ہیں مجلس سے بھئی سارے دلی سے تازیہ اٹھتی ہے جاتی کہاں ہیں کربلا سارے علیگر سے تازیہ اٹھتی ہے جاتی کہاں ہیں کربلا احمد عباد میں تازیہ اٹھتی ہے جاتی کہاں ہیں کربلا سارے شہروں میں سارے سٹیٹ میں سارے ملکوں میں تازیہ اٹھایا جاتا ہے لے کے کہاں جاتے ہیں کربلا 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 لے جا رہے ہو کہ دفن کرنے لے جا رہے ہیں بھئی دفن کے لیے تو قبرستان جانا چاہیے کربلا کیوں جا رہے ہو ان کا آپ سمجھے نہیں جو جی کے مر جائے وہ قبرستان جاتا ہے جو مر کے زندہ ہو جائے وہ کربلا خدا کے قسم بے لباس کو لباس تو سب دیتے ہیں جانے والے کو قفن صرف حسیند دیتا ہے بھوکے کو کھانا تو سب دیتے ہیں لیکن آنے والے کو تبرک بس حسیند دیتا ہے خدا کی قسم یہ صرف حسیند کی بارگاہ ہے صرف حسیند کی بارگاہ دنیا میں عشق کی اگر کوئی تصویر ہے تو اسے حسیند کہتے ہیں بس میرے عزیزاں کافی وقت ہوا انشاءاللہ پھر کبھی دوبارہ آپ کی خدمت پیاؤں گا گفتگو رہے گی حسیند اور حسینیت سے بڑا کوئی اسٹیشن نہیں ہے مجھے کیا پتا کون بیٹھا ہے یہاں پہ میں سب کو نہیں جانتا کوئی یہاں ہندو بھی ہو سکتا ہے کوئی سنی بھی ہو سکتا ہے کوئی دوسرا بھی ہو سکتا ہے ہم پوچھتے بھی نہیں پوچھا بھی نہیں ہم نے کیونکہ ایک بار جو فرش عزا پہ آ گیا یہ تیہ ہے کہ وہ یزیدی نہیں ہے فرش پہ آ گیا وہ یزیدی نہیں ہے ڈکلیئر ہو گیا وہ یزیدی نہیں ہے کیونکہ یزیدی ہوتا تو فرش پہ نہ آتا اب یہاں آ گیا فرش عزا پہ تو اب وہ حسینی ہے حسینی انسان ہے پھر اس کے اپنے عمال عمال کے حساب سے اس کے درجے ہیں ایمان کے حساب سے ہمیں یہ آثورٹی نہیں ہے کہ ہم اسے اہمیت میں کم سمجھیں سمجھ رہے ہیں آپ بس اور جوانوں سے کہنا چاہوں گا آخری بات غرور کبھی مت کرنا زندگی میں تمہیں اگر واقعا فلائی کرنا ہے اڑنا ہے اڑنا ہے جیتے جی قبر میں نہیں جانا غرور مت کرنا گھمنڈ انسان کو تباہ کر دیتا ہے غرور مت کرنا بس قلبِ رشید کے ایک بات یاد رکھنا اب سوال یہ ہے کہ پرابلم تو سب ڈسکس کرتے ہیں سولوشن کیا ہے اس کا اس کا سولوشن ہے سلام کرنا سلام کرنے سے غرور کم ہوتا ہے اس کا سولوشن ہے سلام کرنا جب کسی بڑے کو دیکھو کسی چھوٹے کو دیکھو ہاتھ اٹھاؤ سلام کرو اس کی سلامتی کی دعا کرو سلام کیا کرتا ہے سلام فرسٹ ایفیکٹ میں آپ کے غرور کو ختم کرتا ہے سمجھ گئے ایک جملہ کہوں سلام ایک غرور کے زخم میں ایسا پنچر ہے جو آپ کے دماغ کے سارے فطور کو باہر نکال دیتا ہے سمجھ گئے سلام کرو سلام کرو تھوڑا سا اور آگے بڑھ جاؤ تھوڑا سا اور لگے گی اور آگے جانا ہے پھر کیا ہو سکتا ہے تلاوت کلام پاک کرو تلاوت کلام پاک ہمارے قوم میں اس وقت درس قرآن درس تفسیر قرآن کی بہت ضرورت ہے بہت زیادہ ضرورت ہے ہمارے علماء وہ لوگ جو واقعا سمجھدار ہیں بول سکتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن پر آیات پر ایک ایک دن مثلا تین سو پیسٹھ دن ہے آپ کی مجلسوں کے یام ختم ہو جائیں اس کے بعد آپ اپنے علم سے کہیں کہ ہمیں چند سورہ پر مخصوص مخصوص آیات پر تفسیر کا درس دیں یہ بہت ضروری ہے قرآن سے نزدیکی یعنی نجات سے نزدیکی ہے قرآن سے پیار یعنی جنت سے پیار ہے قرآن کی ہوا یعنی شفاہی شفاہ ہے اس قرآن سے ہم اور ہماری قوم کیسے دور ہو سکتی ہے کہ ہمارا مولا آتا ہے تو قرآن کی تلاوت کرتا ہے اللہ محمد حسین جھاڑوی کا جملہ ہمارے پاکستان کے بزرگالے ان کا جملہ ہے کہ باپ آتا ہے تو قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور بیٹا دنیا سے جاتا ہے تو قرآن کی تلاوت کرتا ہے بس میرے عزیزان میں لے آیا آپ کو مساعد کی منزل پر کل بھی مجلی سے ہوں گی پرسو بھی مجلی سے ہوں گی پھر سے ایک بار شکریہ آپ لوگوں نے بہت پیار دیا بہت پیار سے مجھے سنا مسیبت سید و شہدہ پہ کیا بولا جائے جتنا بولا جائے کم ہوگا وہ ممبر آف پارلیمنٹ تھے مولانا قاسمی بیہار والے کانگریس کے ممبر آف پارلیمنٹ ان سے ایک سنی جوان نے پوچھا کہ مولانا وہ جو سینے پہ ہاتھ مار کے یا حسین کہ کے روتا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے تو مولانا کہتے ہیں کہ تُو نے میت دیکھی ہے اس نے کہا ہاں دیکھی ہے کہا میت گھر کے باہر بھی دیکھی ہوگی اور گھر کے اندر بھی دیکھی ہوگی اس نے کہا ہاں دونوں جگہ دیکھی ہے وہ پوچھتے ہیں بتا آواز کب بلند ہوتی ہے تو کہا جب میت گھر کے اندر لائی جاتی ہے تو کوئی چلا کے بولتا ہائے رے میرا بابا ہائے رے میرا بھائی ہائے رے میرا بیٹا کہا جو سینے پہ ہاتھ مار کی یا حسین کہے وہ حسین کا سب سے نزدیکی ہے تب ہی تو سینے پہ ہاتھ مار رہا بڑے آرام آرام سے پڑھوں گا اپنی پیتیس سال کی خطابت میں پچھلے بائیس سال سے یہ جملہ پڑھ رہا ہوں سید سجاد سے کسی نے پوچھا مولا کیسے روئیں آنسو کا وہ قطرہ جو آنکھوں میں رہ جائے مومین کا جو آنکھوں سے باہر آئے سالحین کا جو داڑی کے بال تکائے انبیاء کا جو سینے تکائے ہم اماموں کا سائل کہتا ہے مولا جس میں آواز بلند ہو جائے کہا میری دادی فاطمہ ظہرہ جزاکم اللہ جزاکم اللہ سادات کے بیچ پڑھ رہا ہوں بہت سارے مولا کے چاہنے والے بھی موجود ہوں گے ان سے معذرت کے ساتھ ہاں جوڑ کر سیدوں کے بیچ پڑھ رہا ہوں بھلا تمہیں بھی مجھے روایت سنانی پڑے گی کہ حسین کے ساتھ کیا ہوا تمہیں بھی سنانا پڑے گا تمہیں بھی بتانا پڑے گا کہ حسین کے ساتھ کیا ہو گیا کون کون سی مصیبت کون کون سی مصیبت میرے مولا سے آ کے گزر گئی چلے سید سجاد کے پاس چلتے بڑے آرام آرام سے ایک شخص مدینے میں مولا سید سجاد سے کہتا ہے مولا رحم فرما میں غریب ہوں میری مدد فرما مولا نے پلٹ کے کہا تو غریب ہے کہا جی مولا میں غریب ہوں کہا کہاں رہتا ہے کہا فلا علاقے میں رہتا ہوں کہا مسلمان ہیں تیرے علاقے میں کہا جی مولا مسلمان ہے کہ یہ بتا خدا نہ کرے اگر تو مر جائے گا تو لوگ کیا کریں گے کہا مولا وہ تو سب مسلمان ہیں نا مجھے دفن کریں گے کہا پھر تو غریب نہیں ہو سکتا جزاکم اللہ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غمیں سید شہدہ کے مولا تمہیں سلامت رکھے تمہاری اولادوں کو سلامت رکھے تمہارے بچوں کو سلامت رکھے میں تمہیں کیسے سناوں کربلا میں کیا گزر گئی سید سجاد سے سائل سوال کرتا ہے مولا آپ کربلا میں سب اہل بیت کیسے تھے ہاتھ میں تسبیح تھی دھاگہ توڑ دیا تسبیح کے دانے زمین پہ بکھر گئے سجاد نے بکھرے تسبیح کے دانے کو دیکھ کے کہا مہل بیت رسول شاہ میں غریبہ میں ایسے بکر بٹے تھے جزاکم اللہ جزاکم اللہ بھئے ایک ایک جملہ سنتا چلے جاؤ مجلس ہوتی چلے جائے گی سید سجاد نے دیکھا ایک شخص وضو کر رہا ہے رونے لگے وہ دوڑ کے آیا مولا کوئی غلطی ہو گئی یوں ماف کر دے اصلاح کر دے کہ نہیں کوئی غلطی نہیں بس رونا اس بات پہ کہ جتنا پانی تُو نے بہا دیا اتنا میری سکینہ کو میسر نہ تھا جزاکم اللہ جزاکم اللہ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید شہدہ کے سید سجاد سے سائل سوال کرتا ہے مولا یہ بتا کر بھلا میں سب سے زیادہ تیرے بابا کو کس نے پکارا سجاد تھوڑی دیر خاموش رہے فرماتے ہیں سب سے زیادہ کربلا میں میرے بابا کو میرے بھائی قاسم نے پکارا وہ پھر پلٹ کے پوچھتا ہے مولا وہ کیسے فرمایا اکلوتا شہید ہے قاسم جس کے پاؤں رکاب میں پھس گئے تھے پھر یوں ہوا کہ جدر جدر گھوڑا جاتا قاسم کھجتا ہوا جاتا پھر یوں ہوا کہ ادھر کے گھوڑے ادھار ادھر کے گھوڑے ادھار میرا زندہ قاسم ٹکڑوں میں بڑھ گیا جزاکم اللہ جزاکم اللہ بہت دور تک سریسر ہے بیٹھنے کی جگہ نہیں بچی امام بارگاہ میں تم رو گے رو کے چلے جاؤ گے مگر ایک ماں ہے جو اٹھتے وقت زمین کا سہارہ لے کے اٹھے گی ایک ہاتھ پسلی پہ ہوگا جزاکم اللہ جزاکم اللہ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید و شہدہ کے مولا گھر میں مجلس ہے گھر میں شادی ہے کہاں مہل بیت نے جانا بند کر دیا ہے بار مولا مجلس برپا کروں گا سید سجاد گھر میں آئے دولے کو دیکھا غش کھا کے گر پڑے اس نے کہا مولا بھی تو مجلس نہیں ہوئی اتنا گریہ کیوں کہ دولہ بہت نوجوان ہے کہتا ہے مولا نوجوانوں کی تو شادیہ ہوا کرتی ہے کہ تُو نے انصاف نہیں کیا میں نے اسے دیکھا مجھے میرا قاسم یاد آیا جزاکم اللہ جزاکم اللہ ایک ایک جملہ سنتے چلے جاؤ اور حسین کو پرسا دیتے چلے جاؤ تمہیں پتا ہے نا سیدہ رومان لے کے کھڑی ہے جزاکم اللہ فارسی کا ایک شاعر ہے وہ کچھ بڑا عجیب سا کہہ رہا ہے بہت عظیم مصرے ہیں میں ترجمہ کر کے سمجھا رہا ہوں وہ کہتا ہے چوٹ جہاں لگتی ہے وہاں جلد سوچ جاتی ہے ہاتھ میں ورم آ جاتا ہے وہ کہتا ہے قاسم کے جسم پر قاسم کے جسم پر اتنی چوٹ لگی تھی کہ قاسم کے چہرے پہ بھی ورم تھا جس چہرے پہ ورم ہوتا ہے اس کی آنکھیں سوچ جاتی ہیں جب آنکھیں سوچتی ہیں پھر آنکھیں کھولنے سے بھی نہیں کھلتی آنکھیں کھولنے کی کوشش کے بعد بھی آنکھیں نہیں کھلتی وہ کہتا ہے وہ کہتا ہے حسین نے قاسم کا سر اپنے زانوں پہ رکھ کے کہا میرے لال آنکھیں کھول تیرا چچا تجھے دیکھنا چاہتا ہے جزاکم اللہ جزاکم اللہ میں تمہیں کیا سنا ہوں بس دو دو جملے سنتے چلے جاؤ سید سجاد سے سائل پھر پوچھتا ہے مولا یہ بتا ہے کربلا میں سخترین منزل کون سی تھی فرمایا میرے بابا کا علی ازغر کو گود میں لے کے کھڑا رہنا با آخری جملے مسائب اور مجلس تمام ہے وہ کہتا ہے مولا وہ کیسے فرمایا شریعت کا اصول ہے جب کوئی آخری ہچکی لے اسے دو گھوٹ پانی ضرور دینا چاہیے جب جب شہدہ نے آخری ہچکی لی حسین نے گردن موڑ لی چونکہ حسین کے پاس پلانے کے لیے پانی نہ تھا لیکن جیسا ہی علی ازغر نے آخری ہچکی لینا چاہی حسین نے گردن موڑنا چاہی ازغر نے ہاتھوں کو اٹھایا بابا سلام لے لے بابا گردن نہ موڑ بابا امہ سے کہنا میں نے حس کے دیر کھایا جزاکم اللہ لو میں نے ختم کر دی مولیس دیکھو تین میتیں ایسی ہیں جس کے غسل دینے والے چلا کے روئے سین سے سیدہ سین سے سجاد سین سے سکینہ بولو سیدہ کو غسل دیا گیا علی چلا کے روئے جب چانے والے نے علت پوچھی بتایا بنت رسول نے بتایا نہیں پس لیا ٹوٹی تھی جزاکم اللہ بولو سجاد کو غسل دیا گیا باقر چلا کے روئے جب سائل نے سوال کیا مولا اتنا گریہ فرمایا بابا کا زخم سوکھا نہ تھا بولو سکینہ کو غسل دیا گیا زینب چلا کے روئی سیدہ سجاد نے کہا بھوپی اممہ اتنا گریہ کیوں میرا لال نہ پوچھ میری سکینہ اتنی پیاسی تھی کہ جب ہم نے ایک چلو پانی چہرے پر ڈالا پانی خوشک ہو گیا جب ہم نے دوسرا چلو پانی ڈالا پانی سوک گیا سجاد رو کے فرماتے میری بہن نے مجھ سے کہا تھا بھائیہ مجھے دفن کرنے کے پہلے زمین دیکھ لینا مجھے نرم زمین پہ دفنانا پیاس ہڈیوں میں اتر چکی ہے ہائے کربلا ہائے شکر مجھے دفنانا لعنت اللہ علی القوم الظالمین و سیعلم اللذین ظلم و یمن خلم ین خلبون انہ للہ و انہا الی حراجون پروڑگارا ہم جو غریبون تم انگر بنا مہارب مہارکربلا سید سجاد کی صدق شفائے کل ہی عطا فرما ہماری جمعہ بہنے بچیاں بیماروں بیمار مدینہ جناب سغرہ کے صدق انہیں شفائے کل ہی عطا فرما لا ولدون ولاد عطا فرما اولاد والے ان کے اولاد کو سیرت سالحہ سے راستہ فرما حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما سب کو ان کے ناصرین میں شمار فرما گناہوں کو معاف فرما دعاوں کو قبول فرما ربنا تقبل منہ انکا تسمیل علیم بہاق محمد وعالی طیبین وطاہرین بفضلک ورحمتک یارحم ورحمین ماتم حسین ماتم حسین ماتم حسین ماتم حسین موسیقا 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 موسیقا